موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم حضرات اس وقت مجھے ایک ناتے پاک کے لئے حکم دیا گیا ہے میں اپنی لکھی ہوئی ایک ناتے پاک کے چند مزلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آنکھوں نے نبی ساتھ کوئی چہرہ نہیں دیکھا 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 یہی سے میں نے شہرِ رسول حسان بن ثابت کے اس قصیدے سے میں نے اس فکر کھلیا ہے ماں نے تو ویسا کوئی بچا نہیں دیکھا ماں باپ ہوں قربا میرے اخلاق نبی پر دشمن نے بھی رخ پر کبھی غصہ نہیں دیکھا دشمن نے بھی رخ پر کبھی غصہ نہیں دیکھا آنکھوں نے نبی ساتھ کوئی چہرہ نہیں دیکھا ماں نے تو ویسا کوئی بچا نہیں دیکھا سادک کا لکب آپ کو بچپن سے ملا تھا سادک کا مطلب سچا آپ کو لوگ سچا اور نمین کہاں گٹھتے تھے بچپن سے سادک کا لکب آپ کو بچپن سے ملا تھا سادک کا لکب آپ کو بچپن سے ملا تھا نظروں نے تو ویسا کوئی سچا نہیں دیکھا نظروں نے تو ویسا کوئی سچا نہیں دیکھا اچھے تو بہتر آئے مگر پیار نبی ساتھ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کی بات اچھے تو بہتر آئے مگر پیار نبی ساتھ اچھے تو بہت آئے مگر پیار نبی ساتھ اس چشل میں فلک نے کوئی اچھا نہیں دیکھا اس چشل میں فلک نے کوئی اچھا نہیں دیکھا ماؤں نے تو ویسا کوئی بچا نہیں دیکھا احسان ہے امت پہ میرے پیار نبی کا احسان ہے امت پہ میرے پیار نبی کا ویسا تو نگاہوں نے مسیحہ نہیں دیکھا مہدے کا شعر ہے اس محسین آلموں کے بدن کی تر اجمل اس محسین آلموں کے بدن کی تر اجمل اس محسین آلموں کے بدن کی تر اجمل گلشن میں کسی گل کو مہگتا نہیں دیکھا گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے سلِ اللہ وہ جس میرے سالت معاب ہے گلشن میں کسی گل کو مہگتا نہیں دیکھا آنکھوں نے نبی ایسا کوئی چہرہ نہیں دیکھا مہوں نے تو ایسا کوئی بچا نہیں دیکھا اسلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ورنستعین وما یده اللہ فلا مذللا وما یزلل فلا حدیلہ واشهد اللہ الیلہ اللہ وده لا شریف اللہ وان محمد ابده ورسول یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجہا ووضع منهم مع رجال کثيرا ونساها واتقوا اللہ الذي تساہلون به والارحام ان اللہ كان لكم رقیبا یا ایہا الناس اتقوا ربكم وقولوا قولا سدیدا اسلے لكم عمالكم ویغفر لكم ضروبكم ومیوتا اللہ ورسوله فقط فاد فوضا نظیما اما بعد فإن خیر الحديث كتاب اللہ وخیر الحديث حديث محمد صل اللہ علیہ وسلم وشارل امور مدساتها وكل مدسات بدا وكل بدات ضلالة وكل ضلالت في النار ووضع باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وربنا حملنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آج وجهلنا للمنتقین اماما رب شرع لصدر وصدر لعمر وحلل عبدتا من لسان یفقه قولی رب زدن علم سبحانك لا علم لنا الا معلمتنا انك انتا لعلم الحکیم اللهم صلح على محمد وعلى آل محمد صدر محترم علماء اکرام بزرگو دوستو ساتھیو اور خواتن اسلام اور پیارے بچوں میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیز کی آیت نمبر چھوہتر آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے بچے کیوں بگڑتے ہیں اللہ رب العالمین کا بے اتحار شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا وقت نکال کر اس مسجد کے اندر جمع ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمالے آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اللہ مجھے ہر بات کہنے خودعمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین الحمدللہ جتنے بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں سب لوگوں کو چار انام مل گیا ہے صحیح مسلم کتاب الزکر و الدعا کتاب نمبر اٹھالیس باغ نمبر گیارہ حدیث نمبر ڈو سکس نائن نائن وَمَجْتَ مَا قَوْمُ فِي بَيْتٍ مِنْ بُلُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھ لیاتی ہے اور اللہ کی کتاب کیا ہے قرآن قرآن پڑھتے ہیں قرآن سنتے ہیں تو چار انام فکس ہیں سکون ہی سکون اتر رہا ہے نمبر دو اللہ کی رحمت برستی ہے نمبر تین فرشتے پر بچھائے ہوئے جتنے بھائی یہاں موجود ہیں سب لوگوں کے لئے فرشتوں نے پر بچھا دیا اس سے اور بڑا انام کیا ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا انام اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا نام لے رہے ہیں چھوٹے میاں کا بھی نام لے رہے ہیں بڑے میاں کا بھی نام لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کا نام لے لے اور وہ بھی فرشتوں کی مجلس میں اس سے اور بڑا انام کوئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے آمین میرا انوانے بچے کیوں بگڑتے ہیں بچے مہاگتے ہوئے پھول ہیں اور جس گھر کے اندر بچے نہ ہو وہ گھر سونا سونا سا لگتا ہے اور جس گھر میں بچے ہو وہ گھر سونا سونا لگتا ہے سونا سونا مطلب سونا ملتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اگر بیٹا پیدا ہوا تو لوگ بولتے ہیں بڑھاپی کی لاتھی آگئے اور موٹا مال آگیا لیکن جس گھر میں بچے نہیں ہو پریشانی بہت زیادہ ہے میاں بھی بھی کئی جگہ جا کے دکھاتے ہیں چیک کراتے ہیں لیکن پھر بھی پریشان ہیں اور جس گھر میں بچے ہیں اور کچھ زیادہ ہیں تو وہ لوگ بھی پریشان ہیں یعنی بچے کو لے کر بھی کچھ لوگ پریشان ہیں اور کہیں کہیں بچے کو نہ لے کر بھی پریشان ہیں تو یہ بے چینی میں چین ہے بے قراری میں قرار ہیں ماں باپ کے لئے سکون کا ذریعہ ہے آنکھوں کا تارہ ہے اور چمکتے ہوئے ستارے ہیں کیا کہا جائے جن کے پاس اولاد نہیں ہیں آپ ان سے پوچھ لیئے بہت پریشان ہیں اور جن کے پاس اولاد ہیں اللہ نے اللہ ہی لگا رکھا ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ مولانا لوگوں کے پاس تو اولاد اہت زیادہ ہے ہے کی نہیں بھائی ساتھ دیجئے گا ذرا ہے کی نہیں جبکہ مولانا لوگوں کی تنخواہ کتنی ہے بھائی کچھ نہیں ہماری تنخواہ بہت زیادہ یعنی ہم لوگوں کی پیسے ہم لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سخی سنسار آج کل مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ اولاد بہت بگڑ رہی ہے بچے بگڑ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں میں کیا کریں کیا حل نکلنا چاہیے کچھ نہ کچھ ہو مولی صاحب کچھ نہ کچھ کیجئے کتنے لوگ بھاگتے ہوئے آتے جناب جی میرا بیٹا بہت روتا ہے کچھ نہ کچھ دے دیجئے کچھ پتھ دیجئے آب مولی صاحب یہی کام کے لیے رہ دیں کچھ پتھ دیں کچھ بھوک کے دے دیجئے تاکہ میں پانی پلا دوں تو رونا بند کر دیں بچے نہیں روئیں گے تو کیا بھولے روئیں گے اولاد بگڑ رہی ہے اور ایک بات اور کہ دو پڑھے لکھے لگوں کے بھی اولاد بگڑ رہی ہے کچھ مولوی لوگوں کے بھی اولاد بگڑ رہی ہے کچھ مولانا لوگ بھی جو تقریر کرنے ادھر ادھر جاتے ہیں آپ ان کی اولاد کو دیکھ لیجئے بگڑی ہوئی ہے میں سب کی بات نہیں کہتا تو مولی صاحب دوسروں کو سمجھا رہے ہیں اور اپنے گھر میں ان کی چلتی ہی نہیں میں آپ انہوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولوی کا بیٹا مولوی ابھی پیدا ہو رہا ہے کیا اللہ ماشاءاللہ بولیے آج کل کچھ مولانا لوگ بھی اپنے بیٹے کو کہاں پڑھا رہے ہیں کنوینٹ اسکول میں کہاں پڑھا رہے ہیں بھائی وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہماری زندگی وہ ایسی غریبی میں گزری ہے بیٹا اگر ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا ماسٹر بنے گا پوری غریبی ختم ہو جائے گی ہے کی نہیں ہے تو کہیں کہیں زیادہ پڑھ لکھ کر بھی گھر بڑی پیدا ہو رہی ہے تو پتہ یہ چلا علم کے ساتھ ساتھ نالج کے ساتھ ساتھ تربیت کی کمی ہے تربیت اور چاہے علم کمی رہے جانکاری کمی رہے لیکن تربیت یعنی جو پڑھے اس پر عمل اگر یہ پائدہ ہو گیا تو آرام سے مسئلہ حل ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جو بچہ زیادہ مستی کرتا ان کو مدرسے میں ڈال دیتے نمبر ایک بچے کو مدرسے میں ڈالتے ہیں نمبر ایک ڈاکٹر بنے گا نمبر دو انجینئر بنے گا نمبر تین ماسٹر بنے گا نمبر چار مولی بھی بنے گا بہت مستی کرتا ہے مستی والے کو کہاں بھیجنے کا مولانا لوگوں کے پاس شایخ صاحب یہاں موجود ہے اپنا ڈھوتے رہے گا اور اچھے والے کو کہاں بھیجنے کا ڈاکٹر بنانے کے لیے انجینئر بنانے کے لیے ماسٹر بنانے کے لیے مولوی بنانے کے لیے جیسے کو بھیجے گا ممبر پر چڑھ کے اسی ہی ہوگا اللہ ما شاہ اللہ میں سب کی بات بلکل نہیں کر رہا ہوں آپ لوگ اس سے پہ مت آئیے گا کتنے لوگ تو دینی تعلیم پڑھانا ہی نہیں چاہتے مولوی لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اس لیے ہم نہیں پڑھانا جاتے ارے بھائی وہ جھگڑ رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اپنا وہ جانے قبر میں ان کا مسئلہ ہوگا ہمیں اور آپ کو تو پڑھانا اچھا میں ایک بات کہوں مت پڑھ دے سرکار اگر یہ اعلان کر دے کہ جتنے حافظ بنیں گے سب کو سرکاری نوکری ملے گی آپ لوگ حفظ کرائیے گا کی نہیں کرائیے گا سرکاری نوکری مل لہی ہے بھائی دیکھیں خان صاحب سر ہلا رہے ہیں اگر بہار سرکار یہ اعلان کر دے کہ جو بھی حافظ بنے گا سب کو سرکاری نوکری ملے گی تو میں تو اپنے بچے کو حافظ بناوں گا تو اگر ایمپی سرکار مت پڑھ دے سرکار یہ اعلان کر دے گی بھائی جتنے حافظ بنیں گے سب کو سرکاری نوکری آپ اس بنائیے گا کیا نہیں بنائیے گا کہا ہے بھولے بلنا ہے یا پھر میری اردو نہیں سمجھ میں آ رہی کیوں بھولے بن رہا ہے یا پھر میری اردو نہیں سمجھ میں آ رہی یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں تو ہم نے اور آپ نے جب پیسے کو سب کو سمجھ رکھا ہے تو بیٹا بھی اچھی طرح آپ کو دے گا آج کل ہم اور آپ بیٹوں کے لیے بنا رہے ہیں بیٹوں کو نہیں بنا رہے ہیں اولاد کے لیے بنا رہے ہیں جملے ہو پر فرق ہے اولاد کے لیے بنا رہے ہیں اولاد کو نہیں بنا رہے ہیں صحیح ہے کی نہیں کی فقال ونوضہ ہے کہ پڑھنے کے لیے اسکول میںًיא غلی بگتا ہے اگر کتنا اچھا لگتا ہے جاناں جاتا ہے بیٹا میں بھی مہمان آیا کاناں سنا tusin میں ایسے میں بولتا ہوں ماہ ملی صاحب آپ ہس آتے ہیں میں ہس ہوں جو حقیقت ہے انہوں نے آپ کے سامنے رکھ رہا بھائی کی نہیں ہے پوری زندگی بھی آپ کو گانا سناتا رہے گا اسی طریقے سے بیٹا ذرا ڈانس کر کے دکھا بیٹی ذرا دکھاؤ ارے آج کل کوئی گھرانہ آپ کو بتا دیجئے جس کے اندر یہ ہو کہ بیٹا کلمہ پڑھ کے سنا بیٹا فلا سورہ سنا ہے کیا تو ہر چیز ہے پیسوہ جیسی نیت رہے گی اولاد آپ کی وجہ سی بنے گی اور اللہ کیا فرماتے سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 22 آسمانوں میں تمہاری روزیاں ہیں نصیب کا لکھا ہے آپ بمبئی چلے جائیے شک صاحب گئے ہوں گے وہاں بھنگار والے کے پاس جائیے بھنگار بھنگار والے لوگ پورے پڑھے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے انگوڑا چھاپا ہے لیکن اتنا پیسہ کمارے ہیں وہ لوگ کوئی حسابی نہیں تو گویا کہ وہ پیسے کے امبار پر بیٹھے ہوئے پیسے کا امبار اگر صرف نولیج علم اور عالی تعلیم کی وجہ سے پیسے آ جاتے تو بھارت دیش کے میزائی مین کون ہے بھائی اپنے بھارت کے اپنے بھارت کے میزائی مین کون ہے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام پھر سی ڈنٹ آ چکے میزائی مینے ہو تو سب زیادہ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن آج ان کے بھائی لوگ جہاں ہیں چھوٹی موٹی دکان پر کام چلا رہے ہیں تو میرے بھائیو ڈگری سے کچھ نہیں ملتا منظر بھپالی نے کہا تھا دربدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں دربدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں بیلچیں اٹھا لینا اور ڈگرییاں جلا دینا ڈگریوں سے کیا ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے کہیں کہیں تو ہوتا ہے بھائی میرے بھائیو ہماری اور آپ کی جیسی نیت ہے ہمارے بچے ویسے ہی تیار ہوئے اس لیے اچھا مدرسہ ڈھوڑیے اچھا اسکول ڈھوڑیے دینی تعلیم دلائیے کم سے کم یہ تو گارنٹی ہے اچھا آپ لوگ بولیے کیا امام صاحب لوگ کبھی اپنے ماں باپ کو پیٹتے ہیں گالی بات دیتے ہیں اب سب کسی کا نہیں مارتے ہیں اے بھڑا خاموش رہا زیادہ آواز کرنے کا نہیں ٹٹرہ نہیں کرنے کا چل نکل جائے بھڑا اے بھڑی زیادہ آواز نہیں کرنے کا کسی مولی بھی کو دیکھا اپنے ماں باپ سے اسے بات کرتے ہوئے مولی صاحب لیکن دوسرے لوگوں کو دیکھ لیجئے بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا بریتانیا میں پڑھا پڑھائی لکھائی تو ہو رہی ہے آج جو بڑے بڑے گھوٹالے ہو رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں جاہل لوگ کر رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں تو ایسی پڑھائی اپنے بچوں کو پڑھائیے گا بیٹا دوسرے کا کاٹ کے لیا ایسی پڑھائی پڑھائیے آپ دیکھئے کیسے میں مثال دیتا ہوں ایک بچارہ ڈوب رہا ہے تو ریپورٹر کیا کرتا ڈوبنے والے کے پاس اپنا مائک لے کے جاتا بھائی صاحب آپ ڈوب رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے نہیں مثال کسی بھائی صاحب آپ ڈوب رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے گونا کیا چاہیے تھا آج سلفی کا زمانہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم لوگ سلفی لے رہے ہیں تاک رہے ہیں میرے بھائیو ایسے اقل مندوں کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے اقل مند کالج سے نکلتے ہیں اسکول سے نکلتے ہیں اللہ ما شاء اللہ درد مند کی ضرورت ہے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کہاں لے جانا ہے ہاؤسپیٹل ارے اگر وہ ڈوب رہا ہے تو پہلے نکالیے گا باہر تو نہ پوچھئے گا مائک لگا کے وہ جو ڈوب رہے تھے تو کیسا لگ رہا تھا جیسی ہماری اور آپ کی نیت ہے ہمارے بچے ویسے ہی تیار ہو گئے ہے کی نہیں ہے یاد رکھئے گا ہاتھی پالنا آسان ہے شیر پالنا آسان ہے لیکن بچے کو پالنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے آسان نہیں ہے بہت لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کب بیٹا پیدا ہو کب اولاد آ جائے لیکن جب آ جاتی ہے تو پورا حق ادا نہیں ہوتا پھر بعد میں ماں باپ روتے رہتے میرا میرا بیٹا بگڑ گیا میری بیٹی بگڑ گئی ادھر بھاگ گئی ادھر بھاگ گئی آپ نے کیا حق ادا کیا بھائی آج کل لوگ بولتے بیٹا ہو تو ایسا کیسا اسماعیل علیہ السلام جیسا تو یہ سوال بنتا ہے کیا ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام جیسے ہیں کیا ارے بیٹا ہو تو ایسا کیسا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسا سوال بنتا ہے کیا ہم اور آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح نیک ہیں ون سائٹ کیسے بات کریں گے بھائی ملے میں نے نہیں نہیں ماں باپ جو کر رہے وہ سب صحیح ہوتا بچے لوگ جو کر رہے وہ ٹوٹل غلط ہوتا ماں باپ جو کر رہے وہ صحاب صحیح بچے لوگ جو کر رہے وہ صحاب غلط واہ بھائی واہ یاد رکھئے گا ہاتھی پالنا آسان ہے شیر پالنا آسان ہے بچے کو پالنا بہت مشکل ہے درخت جب آپ لگائیے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ درخت کا پھل آپ کبھی کھا بھی نہیں پائیں گے ہوتا ہے اور کبھی آج تک کسی درخت نے اپنا پھل کھایا ہے وہ نہیں کہتا وہ دوسروں کو کھلاتا ہے اس لئے بھائیو اپنی اولاد کے لئے ٹوٹل فکر ہم نے کرنا ہر طریقے سے مولی صاحب لوگ نہیں کریں گے اسکول کے ٹیچر نہیں کریں گے ہم نے کرنا جب ہم اپنے ایک بچے کو سمال نہیں پاتے تو مولی صاحب پچاس پچاس کو سمال پائیں گے کہاں سے ٹکنک آگئی بھائی جب ہمارا ایک بچہ ہم سے نہیں سمالتا تو مولی صاحب پچاس کو سمال لیں گے تو پھر مولی صاحب اپنے گھر جا گے اپنے بچے کو پیٹنگ ہے اس لئے میرے بھائیو اپنی اولاد کی فکر چاہے جہاں بھی رہے ہمیں اور آپ کو کرنی دلیل صحیح بخاری کتاب نکاح کتاب نمبر سرسر حدیث نمبر باون سو حبداللہ بنوہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے رابعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہر آدمی ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس کو ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا آج ہر آدمی بننا چاہتا ہے پرسیڈنٹ میں اکیلا پرسیڈنٹ ہوں صدر رہوں خزانچی رہوں مسجد کا متولی رہوں ذمہ دار رہوں لڑ رہے کی نہیں لڑ رہے بھائی کوئی ہلائی نہیں رہے مو لگنا میری اردو بہت ہارڈ ہو گئی سب آدمی چاہتے کہ میں صدر بنو سیکریٹی بنو خزانچی بنو متولی بنو متولی بننے کا جھگڑا ہے مسلی بننے کا جھگڑا نہیں ہے میں مسلی بنوں نمازی بنوں اس کا کوئی جھگڑا نہیں پہلی سب میں نماز پڑھوں نہ صدر صاحب میں ہوں آپ کو معلوم نہیں میں اس مسجد کا صدر ہوں نہیں کجھے معلوم نہیں بھائی اچھا ہوا آپ نے بتا دیا آپ کو معلوم نہیں میں اس مدرسے کا ذمہ دار ہوں آپ پچاس سال سے ہوں سبحان اللہ الحمدللہ آپ نے اچھا کیا بتا دیا ہر آدمی ذمہ دار ہے اب ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ کو چونے ہی آپ ذمہ دار آدمی ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں کے لئے پہلے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری نوائی ہے تب باہر والوں کی ذمہ دار بنیے گا گھر والے کی ذمہ داری نبتی نہیں بال بچوں کو دیکھتے نہیں بیوی کا خیال لگتے نہیں وہ صدر بننے چلے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر کا اور عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے شہر کے گھر اور اس کے بچوں کے لئے گئی ہے گھر کی بھی ذمہ داری ہے اور بالبچی کی بھی ذمہ داری ہے آج کل کچھ عورتیں کہتی ہے کہ آرہ آپ نے ہمبر کیا احسان کیا میں کام کرتی ہوں اور آپ کے گھر کھاتی ہوں تو ایک باہر والی کو بھی لی آئیے گا کام کرنے والی ہوگی وہ بھی کمائے گی وہ کھائے گی تو یہ کیا ہے یہ بالبچوں کو کیا دیکھنا اسے آج کل دیکھ لیے مارڈرن آ گیا ہے یعنی بالبچوں کی تربیت بائی کرے گی اور ہم کیا کریں گے باہر جا کے گھومتے رہیں گے وہ آ بھئی وہاں بڑی ذمہ داری اللہ نے دے رکھی ہے عورت کے لیے اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کے لیے ذمہ دار ہے پھر اسی طرح آگے کہا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں استعمال کیا چروہہ چروہہ لفظ کیوں استعمال کیا چروہہ کا مطلب ہوتا ہے اگر بس پچیس بکری کو لے کر گیا یا پچاس بھیڑ کو لے کر گیا اگر بکری ادھر بھاگی یا بکری ادھر بھاگی تو بشارہ چروہہ کیا کرتا ہے اے چلی در آ اے ادھر آ اور ایسی سی ٹی مارتا کہ سب ایک سب جمع ہو یا تھی آئی در 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 آئی پچاس کو سو کو کیسے لے کے جاتا ہو کیسے لے کے جا رہا ہے جہاں ایک جگہ لے گئے کہ پھر ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی لیکن صبح لے کے جاتا شام بھی لے کے آتا پانی کب پلانا ہے پلاتا چارہ کب دینا ہے دیتا اگر کوئی دوسرا جانور حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو بچاتا وہی حالت اولاد کی بھی ہے میرے بھائیو ادم چھرواہ بن کے رہنا پڑے گا چھرواہے کو آپ نے دیکھا ہے کیسے رہتا وہ دیکھ بال کرتا ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے صاحب کو پکڑ کے لانے کا تو بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری مولویوں کے سر مت دیا کیجئے یا اسکول کے ٹیچر کے سر مت دیجئے آپ نے خود اٹھانا کہاں لکھا ہوا حدیث میں کی مولی صاحب اٹھائیں گے کہاں لکھا ہوا حدیث میں اسکول کے ذمہ دار پرنسپل صاحب اٹھائیں گے کہاں لکھا ہوا آپ نے اٹھانا بچہ آپ کا ہے آج کل ہماری اولاد بگڑ رہی ہے لوگ روتے بگڑتے کیوں ہیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اولاد کو ہم نے اور آپ نے بگڑا ہے ارے مولی صاحب یہ کون سے مولی صاحب چلے آئے بول لیں کہ ہم نے اور آپ نے بگڑا ہے یہ کیسے مولی صاحب کو اٹھا کے لیا ہے ذمہ دار لوگ بول لیں کہ ہم نے اور آپ نے اپنے بچے کو بگڑا ہے ارے مولی صاحب میں بگڑا ہوا نہیں ہوں میری اولاد بگڑ گئی آپ نے بگڑا اب کیسے بگڑتی ہے اولا سن لیے دلیل ایک جگہ میں گیا فجر میں الحمدللہ دونوں بچوں کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے الحمدللہ سبان اللہ آج کل لوگ اپنی مسجد کی تاریب ہوت کرتے اور کیسے تعرف کراتے مولی صاحب میری مسجد تو جمعہ میں فل ہو جاتی میں تو ترس کے رہ گیا کہ کوئی ایسی مسجد مجھے مل جاتی جہاں کہ لوگ یہ تعرف کراتے کہ مولی صاحب یہ مسجد فجر میں فل ہو جاتی ہے آپ لوگ کے ذہن میں اگر ایسی کوئی مسجد ہو جو فجر میں فل ہو جاتی ہو تو بتائیے جگہ کم پڑھ رہی ہے مولی صاحب مسجد لمبی کرنا فجر میں لوگ اگر کم پڑھ رہے تو لمبی کر دیئے کوئی عرج کی بات نہیں ماشاءاللہ فجر میں بچے لوگ میلے کچھ دنوں کے بعد فون آج مولی صاحب گوربن ہو گیا ارے کاغوربن ہو گیا وہ ہمارے دونوں بچے بگڑے گئے کیوں ایک فون آگیا جس فون کا نام ہے کونسا فون ہے بھائی اس فون کو کیا بولتے ہیں میں اس فون کو بولتا ہوں پچھر والا فون خوٹو والا فون ہے اس کو کیا بولتے ہیں انڈروائیڈ دیکھیں کتنا پیارا نام ہے یہ ہے گھلے میری بیوی میرے پیچھے پڑ گئی ماں اپنی اولاد کو بگاڑ رہی ہے ماں ماں سب سے بڑی ذمہ دار ہے باپ بھی میری بیوی پیچھے پڑ گئی کہ میرا لادلہ میرا شونو میرا پیارا بیٹے کا اسے بولتے ہیں لادلہ ہے شونو ہے پیارا ہے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑتا ہے لیکن میرا لادلہ ہے پیارا ہے نماز کے لئے کبھی نہیں پیٹیں گے چاہے جو بھی ہو جائے میرا لادلہ ہے شونو ہے پیارا ہے میری بیوی پیچھے پڑ گئی کہ میرا بیٹا انڈروائیڈ فون استعمال کرے گا تو میں نے دے دیا کتنے لوگ اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہیں ہے کی نہیں ہے بھائی بیوی بولتے رہتے ہیں کہ نہیں ہماری کچھ چلتی نہیں ارے ٹوٹل تو آپ ہی کی چلتی ہے اور ایسی چلتی ہے کہ آپ سب کے دماغ کو چلا دیتی ہے پھر بھی شکایت میری کچھ نہیں چلتی بہت صحیح ہے کہ نہیں دے دیا فوٹو والا موبائل دے دیا اب جب دے دیا تو کچھ دنوں کے بعد کہا مولی صاحب فوٹو والے موبائل کے نقصانات اب یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ بولے گا مولی صاحب موبائل سے روک رہے ہیں ہم کہہ کو رکیں گے بھائی ہم نہیں رکیں گے آج کل کیا چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند صحیح نہیں ہے بیٹا چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند صحیح کی غلط دے دیجئے اب مولی صاحب کہہ کو جائے منع کرنے بھائی رات بھر سونا بند لگا رہے ہیں لنک بگڑ رہے ہیں اس کا لنک لگ گیا تو ایک لڑکی کے ساتھ وہ پھنس گیا اب بولتا ہے جب میں شادی کروں گا تو اسی سے اب نماز روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کس نے بگاڑا امی نے مولی صاحب امی نے لادلا ہے پیارا ہے شونو ہے موبائل استعمال کرے گا میرا بیٹا کیوں ایسا رہے گا اور آج کل لڑکیوں کو دیکھئے جو کالیج میں پڑ رہی ہیں برکہ بھی ہے اور یہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے برکہ میں بھی ہے موبائل میں بھی ہے اور ایک لڑکے کے ساتھ گلے مل بھی رہی ہے وہ لڑکہ بھی گلے ملتا ہے ایک دم برکے میں ہے اور دوسری والی سے ہاتھ ملاتا ہے تین تین چار چار لڑکیوں کو لے کر گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے کیا نہیں گھوم رہا ہے ارے گھوم رہا ہے کیا نہیں گھوم رہا ہے آرام سے سب چل رہا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کون بگاڑ رہا بھئی اور یاد رکھئے گا ابھی حالت اور بری ہونے والی ہے یہ موبائل فون کے غلط استعمال سے ارے مولی صاحب میری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے کیا کہنا وہ کبھی بگڑ سکتی ہے کیا میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے مولوی سے اچھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا سبحان سلیجے بڑے پیمانے پر مہم چل رہی ہے ایک سائے ملے مجھے کہا مولی صاحب میرے پاس چھے بچے ہیں لیکن میری بیوی غیر کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو آپ کہاں گئے تھے بھائی تو میں باہر کمار آتا تو جتنے لوگ باہر کمار ہیں اپنی عزت و آبرو کہیں کہیں پر گما بھی رہے ہیں باہر گئے ہیں کمانے کے لیے بال بچے صحیح رہے ہیں اس لیے ان کی بھی اولاد بگڑ رہی ہیں جو باہر کمار ہیں اب آپ پیسہ بھیج رہے ہیں اور بیٹا کیا کرتا ہے پھٹ پھٹیا پر گھوم رہا ہے ہیرو پنتی کرتا ہے بال لمبا لمبا رکھا ہوا ہے اور آسکر دیکھ لیے بال کیسے لوگ رکھتے ہیں بیٹا صحیح ہے نا صحیح صحیح ہے بال رکھنے کا بھی انداز نرالا ہے یہ چاروں طرف سے کاٹ دیا بیچ میں اٹھا دیا کان میں بالی پہن کے گھوم رہا ہے ہمارا بیٹا گھوم رہا ہے کبھی ہم نے بیٹے کو نہیں کہا بیٹا تو تو لڑکا ہے لڑکا ہے لڑکا ہے لڑکی بن کے گھوم رہا ہے کبھی بولے کھرلا کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کھرلا جانتے ہیں ایک لڑکی کوڑ ایک لڑکے کے ساتھ عشق ہو گیا عشق آندھا ہوتا ہے ہو گیا عشق اور اس لڑکی نے کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گی ورنہ جان دے دوں گی چلے جائیے پولیس اسٹیسن میں جائیے کورٹ میں چلے جائیے ریشٹار کے پاس جائیے مسلم لڑکے یہاں بھاگ رہی ہیں نہیں معلوم آپ لوگ ارے جا کے پتہ لگائیے کیا میں اسی سے شادی کروں گی ورنہ جان دے دوں گی گئے ایک جگہ پولیس تھانے میں مولی صاحب جہاں ہے کچھ جگہ اوپر آپ دیکھئے یہ پورے کیس ایسے ہی آ رہا ہے لڑکی بولتی نہیں میں اسی سے شادی کروں گی ورنہ جان دے دوں گی اچھا تو جب ان کے ماباپ سے ملے گی آپ کی بیٹی ایسا کرے اب ہم کہا کریں جائے چلے بھار میں جائے جہنم میں اب ہم کہا کریں کچھ ماباپ ایسے ہی بولے ارے گئے ہٹاؤ اچھا ہٹاؤ ٹھیک ہے تو اس کا واقعہ اس نے بھی ایسے کہا شادی اسی سے کروں گی ورنہ جان دے دوں گی ٹھیک ہے تیارو شادی ہو گی شادی ہو گئے تب پتہ چلا کہ ارے صحیح نہیں ہوا ایک بچہ بھی ہو گیا وہ لڑکا کما ہی نیرا ہے اب یہ لڑکی خود جاتی کما کے لاتی شوہر کا بھی پیٹ پالتی بچے کا بھی پیٹ پالتی ابھی نومبر دو ہزار اٹھارہ کو اس لڑکی نے خود کشی کر لیا سوسائٹ کر لیا وہ مر گئی صحیح ہے ارے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر میرے بھائیو کیا ہو رہا یہ کیا ہو رہا ہے بگڑ رہے ہیں کیوں بگڑ رہے ہیں ذرا دیکھنا پڑے گا بگاڑ کیوں ہو رہا ہے سورہ علی بران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھتیس آیت نمبر سینتیس کہ جب بھی ذکریہ علیہ السلام مریم کے پاس جاتے تو دیکھتے بے موسم کا پھل لکھا ہوا ہے ہائی نہیں ہمیں موسم لیکن پھل ہے ولی یہ کہاں سے آیا تو اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنا بیٹا تو یہ کہاں سے لے کر آیا بیٹی آپ کو یہ موبائل کس نے دیا ہے ایک بات اور بتا دوں انٹی بول بول کے گھنٹی مار رہے ہیں دیکھئے انٹی بول بول کے گھنٹی مار رہے ہیں کیسے گھنٹی مارتے ہیں سن لیجئے ہیلو انٹی ہے ہاں فلانی کہاں ہے دیجئے نا فون آج پاٹی شاٹی کو جائے گی ہاں بیٹی جا جائے گا جائے گا پاٹی شاٹی کے لئے جا جائے گا میری بیٹی تو لاکھوں میں کہاں انٹی بولا گھنٹی آپ کو مر جائے فائدہ کا ہے ایک چیز اور پتا لگائیے گا آج کل ٹیوشن کلاسز کے بہانے بھی کیسے کیا جا رہا ہے بہت کچھ چل لہا ہے اس لئے اپنی بیٹی کو بھیجتے وقت پتا لگائیے ٹیوشن کلاسز کہاں ہیں اور ایک چیز اور بتا دوں ٹیوشن کلاسز میں ایڈوانس پیسہ دیتے کی نئی دیتے دیتے کی نئی دیتے میں بھی اپنے کچھ بچوں کو پڑھا رہا ہوں دوسری جگہ بھائی زرا انگلیش انگلیش پڑھ لے ایڈوانس دینا پڑتا ایڈوانس کا مطلب کیا ہے بھائی ایڈوانس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مہینہ ختم ہوگا کب 31 کو مارچ کا تو اپریل کا آپ کو کب دینا ہے 31 مارچی کو دے دینا یہ ہے ایڈوانس آہ ڈاکٹر بنانے کے لئے ایڈوانس انجینئر بنانے کے لئے ایڈوانس امولوی بنانے کے لئے مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی پورا پیسہ نصیب برا نہ مانیے گا کہ میں اپنی اسٹائل سے بات کروں صحیح ہے کی نہیں مہینہ اگر اپریل کا ختم ہو جائے تو کیا تیس کو تنخواہ ملتی کیا یہ ہے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے ایسے قرآن پڑھے اور پڑھائے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اولاد کیسے بنے گی بھائی اولاد کیسے بنے گی یہاں بھی مسئلہ ہے یہ مسئلہ جس پر آپ زیادہ خرچ کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ مل رہا ہے جس پر کم خرچ کر رہا ہے کم ریزلٹ مل رہا ہے اچھا میں آپ لوگوں سے اعلان کرتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے اللہ تعالی جنت دینے کو تیار ہے بولیے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے آمین جب تک دینی تعلیم آپ نہیں دیجئے گا تربیت کے ساتھ اچھے بچے کی امید اللہ ماشاءاللہ میں بالکل ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں انجنئری کے خلاف نہیں ہوں ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں مسرد احمد جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تن سو اٹھالیس حافظ قرآن کے ماں باپ کو بہتری لباس پہنا جائیں گے آپ دیکھیں یہ بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں بیٹا تیرے ابو امی یہاں آئے ہوئے ہیں جلسے میں نہیں کیوں اور اگر سالانہ جلسہ ہوتا اسکول کا تو ماں باپ حاضر ہوتے کی نہیں ہوتے کب آتے بھائی دیکھا اب تو جیسی اہمیت دیجئے گا ویسا ریزلٹ ملے گا حافظ قرآن کے ماں باپ کو کل بہتری لباس پہنا جائے گا وہ دونوں کہیں گے بھما کسی نہ حاضر ہی کیوں ایسا ہے بے اخزے والدکما القرآن تو کہ تم دونوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے میرے بھائیو سن لیجے حدیث صحیح بخاری کتاب از زکاہ کتاب نمبر چھوگیس حدیث نمبر چودہ سو 1491 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حسن بن علی رضی اللہ انہوں چھوٹے بچے ہیں خجور صدقہ والا اٹھا لیا آج کل ہم اور آپ جاتے ہیں انگور انگور خریدنے کچھ خریدنے بیٹا توڑ لیا اٹھا لیا منع کیجئے کائے کھارا رہے جب خرید لیں گے تب کھانے گا جب آپ خرید لیجئے گا تب کھلائیے اور دکان پر جو گیا سامان خریدنے اور سامان خرید کر آیا اور پیسہ بھی واپس لے کر آ گیا تو ہم کو خوش ہونا چاہیے یا گرم ہونا چاہیے بلکل گرم ہونا چاہیے کہ بیٹا پیسہ تُو واپس لے کر آ اس کا مطلب تُو چھوڑی کر کے لیا ہے چل جا پیسہ دے کر آ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ صدقہ و خیرات کا خجور موہ میں جہاں بیٹے یہ صدقہ والا خجور نہیں کھاتے ہم لوگ کہے کھا رہے آپ ٹھیک ہے بیٹا آپ ہے تو ٹھیک دیکھا آپ نے پیٹ میں کیا داخل ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا اولاد بھی صحیح نہیں ہو سکتی یا سعج سعج تم اپنا کھانا حلال کر لو تم جو مانوں گے اللہ قبول کرنے کو تیار ہے دیکھا میرے بھائی ہو اپنی اولاد کے لئے دعا بھی کرتے رہی ہے کتنے لوگ بد دعا کرتے اے پاگل آ گئی گا اے شیطان گئی سیطان شیطان بھی نے بتایا سیطان گئی گا بے اککل گئی گا اککل کا ٹوہر گئی گا کبھی ایسا جملہ سنیں آپ لوگ سنیں کیا ہو رہا گھر پہ بدھو گئی گا فلیز مت بھولیں فلیز یہ ہیرہ ہے ہیرہ ہو سکتا پردھان منطری اسی میں سے بن جائے ہو سکتا پرسیڈنٹ اسی میں سے بن جائے تو پکلا کہیے گا بچے ہمارے بگڑتے دعا دیجئے ان کو دعا اور ایک چیز اور بہت زیادہ امید بھی مت لگا کے رکھیے ہم اور آپ بہت زیادہ امید لگا رہے تھے کہ میرا بیٹا پہلا نمبر ہی آئے گا اور نہیں آیا ٹوشن پر زیادہ کہتے ہیں اتنا پیسہ لگا رہے ہیں اور پہلا نمبر کیوں نہیں آیا لے دنا در لے دنا در لے دنا در اچھا کتنے بچے خودکوشی کر لیتے اپنے آپ کو مار لیتے بولے آپ پاپا کچھ بولیں گے تو بچوں میں خودکوشی بڑھتی جا رہے نا ہمت دلائیے گرتے ہیں شہسوار ہی میدانی جنگ میں گرتے ہیں شہسوار ہی میدانی جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھڑنوں کے بل چلے بیٹا اس سال تیرا تیسرا نمبر آیا بیٹا آئندہ سال تیرا پہلا نمبر آئے گا بیٹا دوڑنے والے ہی پیچھے رہتے ہیں بیٹا گھوڑا نہیں کوئی بات نہیں بیٹا آگے نکل تو نکلے گا بیٹا مجھے پوری امید ہے لیکن ہم اور آپ جب دوسرے کے بچے سے تول لیں گے میرا وہ ایسا ہو جائے ایسا نہیں ہوتا بگڑے آئے گا ہرے کا دیماغ الگ الگ ہے اس لئے اس کو وہی ہسا آپ سے تول لیں ایک دو کوئنٹ بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا ہمارے بچے وقت بہت بر بات کر رہے ہیں یعنی گانہ بناتے اور اپلوڈ کر دیتے گانہ ساہب چل لائے اور ڈکر پہ کھڑے ہو جاتے اور کرکٹ چل لائے وہ فوٹبال کا چلتا ہے وہ آپس پہ بیٹھ کے واقع شورٹ مارا وہاں چھکتا مار دیا وہ فور مار دیا یعنی ٹائم پاس کر رہے ہیں اور خیالی کلا بہت بناتے ہیں ہمارے بچے لوگ میں یہ بنوں گا تو میں وہ کر دوں گا تو میں یہ کر دوں گی تو ایسا ہو جائے گا رے بھائی جب رات رات پر جاگتے رہیے گا کھیلتے رہیے گا موبائل میں رہیے گا لحاف کے نیچے ٹائم پاس کیجئے گا تو ہو پائے گا خواب دیکھنے سے نہیں ہوتا بھائی بہت زیادہ مار دیئے گا تو گروڑی ہو جائے گی مارنے پیٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا پیارے انداز سے لیجئے دعا بھی کرتے رہیے کبھی اچھے بھی ہوں گے کبھی خراب بھی ہوں گے میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس چیز کی طرف آ رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کیلئے ہمیشہ فکر مند رہا جس طریقے سے فکر مند تھے لقمان علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تو کچھ حصہ دیکھئے کیا کیا جس کی فکر کرتے آج ہم بیلڈنگ بنانے کی فکر کر رہے ہیں میری اولاد کیلئے کیا ہوگا کیا ہوگا دیس اور ڈائیٹ لقمان علیہ السلام کا کیا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس میں آیت نمبر بارہ سے انیس تک آٹھ آیتیں پڑھئے پیارے انداز سے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو باتن مت بنانا شرک بہت بڑا ظلم ہے پیارے انداز سے بیٹے کو سمجھاتے ہیں یا بنیہ انہا اندقو مسقال حبت من خردل فتکن فی سخرتن و فی السماوات و فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیفن خبیر بیٹے ذرہ برابر نیکی ذرہ برابر برائی چٹان میں ہیں آسمانوں میں ہیں زمین میں اللہ لائیں گے بڑا باریک بین ہے ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے یہ جو بار 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 بولے رہے بیٹے 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 ہم اور آپ کے باتے اے پگلا اے دیوانا اے بدھو ایسے کام نہیں چلے پیارے انداز بیٹا بہت پیارے انداز اور زیادہ ماریے گا پیٹیے گا تو وہ خونس کر لے گا میں بھی جب بڑا ہوں گا تو بڑھے کو چھوڑوں گا نہیں بہت پیٹتا تھا بڑھا اس لئے ہم اور آپ ہی ان کو تیار کر رہے ہیں میرے بعد پیارے بیٹا اچھا یہ بتا بیٹا اللہ دیکھ رہے زیادہ مستی جہا کرے بیٹا اللہ دیکھ رہے کتنے لوگ کیا کر رہے ہیں پولیس والے کو بلالوں گا اے ڈاکٹر کو بلاؤں گا بھی سوئی دے دیں گے بہت مستی کر رہا ہے اچھا وہ مولی صاحب کو بلاؤں گا جو بہت پیٹتے ہیں ایک ویڈیو ہے میرے پاس خاموش رہ خاموش رہ پیارے انداز سے لیجئے بھائی پیارے انداز سے پیار انداز بچے مستی اگر زیادہ کر رہے ہیں اور کوئی مہمان آنے والا اس کو ذرا سمجھائیں بیٹے آج مہمان آئیں گے دیکھتے ہیں کس کا نمبر اچھا رہتا اپنے مہمان کے سامنے کون پانی پلاتے کیا رہے ہیں اس میں کیا اگر زیادہ آپ دبا کے رکھئے گا تو گھر کے اندر کیا کرے گا مہمان آئے ہیں ابھی موقع ملا ہوا ہے ممی کس طرف دیکھ رہی ہیں پاپا کس طرف دیکھ رہے ہیں اس کے بعد صوفہ سیٹ کی طرف جاتا تھوڑی دیر پیٹھتا ممی کو تاک رہا ہے مہمان کو دیکھ رہا ذرا مسکراہت شروع ہوئی اور ادھر ان کی جمپنگ چالے ہوگی تھوڑی دیکھ پھر ممی ہو تو اون سے بولنے سے کیا ہو اون بولنے سے کیا ہوگا آپ نے اتنا ڈرا کر کے کیوں رکھا ہے درائیے بیٹے مہمان آ رہا ہے بیٹے مہمان آ رہا ہے کیا بولیں گے آپ کے اببو کی تاریخ ہوگی نا ارے ممی کی تار آہ آہ کیا بیٹا سوان اللہ سوان 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 آہ بیٹا چڑھائیے ذرا چڑھائیے لیکن ہتنا یہ سب بیلنس بھی لے چلنے کا کچھ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے دو چیز کی مولی صاحب میرا بیٹا بہت زدی ہے اور بہت جھڑالی ہوئے یہ ہر ایک آدمی بھی بولتے اس کا حل بتائیے بہت آسان حل زیادہ زدی بن جائے تو اس نے آپ کو پرک لیا ہے اور آپ کے دماغ کو سمجھ لیا ہے بچے لوگوں کے پاس ایک ہی چیز ہے بتا سکتے کونسی چیز ہے رونا رو رو کر رو رو کر رو رو کر اپنی بات منوا ہی لیتے ہمارے اور آپ کے بہت ساری ٹکنیک منوانے کی یعنی اس نے ایک کو استعمال کر کے ہم کو ہرا دیا اور ہمارے پاس کئی چیز ہے تو ہم استعمال ہی نہیں کر پا رہے اس کا مطلب ہمارا دماغ اور چلنا چاہیئے تھا بیٹا دیکھ تو انجینئر بنے گا ابھی میں گیم لاؤں انجینئر یہ پورا گیم توڑ دینے بیٹا بیلڈنگ بنا کے دکھا کیسے انجینئر بنے گا اچھا بیٹا دیکھ ابھی میں گھوڑا بنتا ہوں میری پیٹ پہ بیٹ جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ ایسا ملتا یعنی اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت حدیث یہ پڑھ کے میں آپ سے رخصت دوں گا سرانسری کتاب تطویق کتاب نمبر حدیث نمبر 1142 نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہیں حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر آئے چھوٹے بچے اس لئے بچوں کو مسجد میں لے کر آئیے جب ہم خود ہی نمازی نہیں تو ہمارے بچے نمازی کیسے بنیں گے ارے مولی صاحب میں تو نماز پڑھتا ہوں آٹھ کی خاٹ کی تین سو ساٹھ کی آٹھ والی جمعہ کی پڑھ لیا خاٹ والی جنازے کی نماز پڑھ لیا ہم لگتی کہ میرے پاپا ہے کیسے تعریف کر آئے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تو ایسا مت کیجئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد میں لے کر آئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گیا وہ پیٹ پر آگر بیٹھ گیا تو بچے کا کام ہے پیٹ پر بیٹھ جانا یہ اصلی بچہ پیٹ پر بیٹھ گیا گھر کے اندر اگر امی نماز پڑھی اور بچے پیٹ پر بیٹھ گیا تو ممی کیا کرتی چوٹی کاٹ کے بھگاتی تو وہ کونے میں جا کے روتا بھی رہتا گلتا ممی اچھا بیٹا تیری ممی بدل دوں کیا نائی 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 میری یہی رہ گی اچھا بیٹا تیرے اببو کو بدل گیا نائی نائی میرے پاپا یہی رہیں گے مار بھی کھا رہا ہے لیکن یہی رہیں گے یہ محبت یعنی بچے آپ سے کتنی محبت کر رہا ہم اور آپ بھی پیارے انداز سے لیں تو وہ پیٹ پر آ کر بیٹھ گئے لمبا سجدہ ہوا جب لمبا سجدہ ہوا تو ایک تھے صحابی شداد رضی اللہ تعالی نے ان کو راہ ہی نہیں گیا سجدے ہی میں اٹھ کے تاک لئے اب آپ لو مت تاکیے گا اگر امام صاحب لمبا سجدہ کریں گے تو ایسا مت کیجئے گا لیکن انہوں نے تاک لیا تو ان کو تسلیح ہو گئے کہ چھوٹے میاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو جب وہ اتر گئے اور بچے لوگ ایک جگہ پر صحیح سے نہیں بیٹھتے وہ کودھتے رہتے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی اور خود دوڑتے رہتے تو ان کی رننگ والا کمپیٹیشن زیادہ کیجئے کیونکہ بھی ان کی آنگ گرمی ہے تو جتنا زیادہ رننگ والا کمپیٹیشن ہوگا وہ خود بہت تو جب نیچے اتر گئے تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہوئی بہت لمبا سجدہ ہوا یہ میرا نواسہ مجھ کو سواری بنا لی یہ میرا نواسہ مجھ کو سواری بنا لی ہے میں بھی ویسے رہا وہ بھی پیٹ پہ بیٹھا رہا جب اتر گیا تو پھر سجدہ پورا ہوا تو اسے یہ پتا چلا کبھی کبھی گھر کے اندر جائیے اور آپ بھی سواری بن جائی بیٹا پیٹ پہ لد جا آج کس کو میں اپنی پیٹ پر گھماؤں گا پیارہ انداز گھر کے ماہ ان کو جنت بنا کر کے رکھیے پالیے پوسیے ایک درخت لگا رہے اس درخت پھل کبھی کھائیں گے کبھی نہ کھائیں گے اور جب بچے اچھے بنے فلنوان کا بیٹا ہے ارے کونے فلنوان کا بیٹا ہے بھائی ارے وہ کونے فلنوان کا بیٹا ہے وہ کونے فلانے کی بیٹی ہے یہ اور اگر برا رہاں نہ مت لیے نہ کٹا دیا خاندان کا نہ کٹا دیا اس لئے ذرا اچھا بنائیے گا تو آپ کا خود فائدہ اگر غلط بن گیا تو نقصاد بچے بگڑتے ہیں ان کے ساتھی لوگ بگڑے ہوئے جیسی سنگت ویسی رنگت اخیر میں میں دعا پر اپنی بات ختم کروں گا سورہ فرطان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر چھوٹ ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آئیو اے ہمارے رب تو ہماری بی بیوں میں سے ہماری اولاد میں سے ہمارے لئے آنکھوں کوئی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا اخیر میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے لوگوں موجود ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما دے بیمار ہیں شفایت لئے عطا فرما قرض و ڈوبے ہوں اللہ اللہ کے لئے کوئی راستہ نکال دے جن کا کارواتھا ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے نیک بنا دے پوری دنیا میں ہمیں شانتی پیدا کر دے اخیر میں میں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں کہ آئی پلس ٹی وی کو تو آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ آئی پلس ٹی وی ایک اسلامی چینل ہے اور الحمدللہ بھارت سرکار نے اس کو مانتہ دے رکھا ہے اور لگ وقت دھائی کروڑ گھروں تک یہ پہنچ رہا ہے اور خالص کتاب سنت کی خدمت ہو رہی ہے تو خرچہ بھی بہت زیادہ ہوگا آئی پلس ٹی وی نے پانچ ہزار لوگوں کو ڈھوڑنا چاہا ہے اور پانچ ہزار لوگوں کو چاہتے ہیں پورے بھارت دیش اگر ان کو مل جائے جو دس دس ہزار ہر سال ان کو دیں ایک بڑا بجٹ جو ہے ان کا وہ کم ہو جائے گا اور اس میں فائدہ ہوگا تو چاہے آپ پانچ ہزار دیجئے ڈھائی ہزار دیجئے پانچ سو دیجئے کچھ نہ کچھ مدد ضرور کیجئے اور یہ ہمارے اور آپ کے چندہ ہی سے دان ہی سے چلنا ہے اگر نہیں دیں گے تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جو بھی بات چلے یہ کتاب و سنت کی کل پت چلے گی کب کیا ہو جائے گا جس طریقے سے ہم اور آپ مدرسے کو آباد رکھے ہوئے ہیں مسجدوں کے لئے پیسے دیتے ہیں اسی طریقے سے آئی پلس ٹی وی کو بھی آپ دیجئے دان کیجئے ان کے ذمہ دارے لوگ موجود ہیں ان کے فارم لیجئے بھریئے کوشش کیجئے تو یہ ہم اور آپ کوشش کریں گے تو یہ ہمارے گھروں کا کوچھے گا موبائل ایب بھی ہے آئی پلس ٹی وی کا اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ چند باتیں دیوں آخر دعوام الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ ورہ نبینا محمد وعالی وصحب حمائی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ